اسلام علیکم پیارے بائی اور بینوں امید ہے کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے سیورین چینل پر نئے تو پلیس لائک اور سبسکرائب کر دینا اور پیس سا بیل آئیکن اس کے بعد آل کو اپشن ضرور پیس کریں تاکہ انوالی کوئی بھی امپورٹن اپڈیٹس ہوتی ہوں اسٹریلیا ویزا کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ساتھ ویڈیوز بھی شیئر کروں گا ساری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں سیورین آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک اور امپورٹن اپڈیٹس شیئر کرنے لگا ہوں آسٹریلیا جو ریفیوزل ویزاز ہیں جو کہ سیورینٹ ویزاز جب اپلائی کرتے ہیں اور اس کے بعد بہت سارے ایسے انٹریشن سیورینٹس ہیں جن کا ویزاز ریفیوز ہو جاتا ہے اور کس وجہ سے ریفیوز ہو جاتا ہے اور وہ کون کون سے پوائنٹس ہے جس کی وجہ سے آسٹریلیا مگریشن جو ہے وہ ان کو ریفیوز ہے لیٹر بھیجیتا ہے سیورینٹس سب سے پہلے 2024 کے حوالے سے بہت سارے انٹریشن سٹوئنٹس نے اپلائی کیا اور بہت سارے انٹریشن سٹوئنٹس کا جو ویزاز ریفیوز آیا جس کی وجہ سے باقی دوسری کینیڈا یا یوکی وغیرہ موف ہو گئے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو آسٹریلیا کا ویزاز ہے وہ کن وجہات کی وجہ سے ریفیوز ہوتا ہے سب سے پہلے دیکھیں جب آپ لوگ جو پاکستان اور انڈیا سٹوئنٹس کے لیے سب سے پہلے بتانا چاہتا ہوں جو ایشیا سے مجھے دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے دیکھیں ہم جب آئیلز کرتے ہیں اور پی ٹی کرتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ ایسے ہوتا ہے کہ ہم اس کے آسٹریلیا کے مطابق سب سے پہلے ہم اس میں جو ہیں پوائنٹس یا جو سکور ہیں وہ کم لیتے ہیں لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ چھلو یار اگر ہاف پوائنٹ کم ہے ہماری جس طرح آسٹریلیا کے لیے سکس پوائنٹ فائف یا سیون بینڈ شاہی ہوتے ہیں تو ہم نے سکس بینڈ لیے ہوتے ہیں تو ہم اپلائی کر لیتے ہیں اس کے بعد تو یہ نہیں کرنا آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے جتنے آسٹریلیا کے لیے ریگمینڈٹ ہے آپ لوگ کوشش کریں کہ سکس پوائنٹ فائف ایٹ لیسٹ لیں اگر ہاف پوائنٹ بھی آپ کا کم ہوتے تو اس وجہ سے بھی آپ کا ریفیزل لیٹر آسکتا ہے اور اس کے بعد باقی دیکھیں آپ لوگ ایک بار ٹرائے کریں دو بار ٹرائے کریں بہت سارے ایسے ہمارے میرے بھی دوست ہیں جنہوں نے تین بار ٹرائے کیا آئیلڈ اس کے بعد آسٹریلیا جب ان کا ریگمینڈٹ سکور آیا سب سے پہلے میرے ایک دوست تھا اس کے فائف بینڈ آئی تھے پھر سکس پوائنٹ فائف آئی تھے پھر جب سیونڈ بینڈز ہے تب اس نے آسٹریلیا کے لئے اپلائی کیا اور الحمدللہ وہ بھی آسٹریلیا میں بھی ہے تو دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں آئیلڈس آپ کے سکور اچھے ہونے چاہیے اور سیکنڈ لی جو موسٹ امپورٹن ہے وہ ہے آپ کے ایک ڈیمک ڈاکومنٹ ایک ڈیمک ڈاکومنٹ جو ہیں وہ آپ کے ریل ہونے چاہیے فیک نہیں ہونے چاہیے جس میں ان کو کوئی ایرر نہ زائے کہ اس ٹوئنڈ نے اگر ٹینتھ یا ٹویلتھ کیا ہوا ہے اس کالیج سے لیکن یہاں پر کچھ اور شو ہو رہے ہیں سکور کچھ اور شو ہو رہے ہیں تو اس وجہ سے آپ نے ہر چیز جو ہے وہ ریل سیٹف کے ایک پروف آپ لوگوں نے سبمیٹ کرنے سارے ڈاکومنٹ سے ریل ہونے چاہیے سیکنڈ لی آپ کو بتا دوں پروپرٹی ڈاکومنٹ جو ہیں وہ بہت امپورٹن ہے پروپرٹی ڈاکومنٹ آپ کے ریل ہونے چاہیے اس کے بعد آپ کا جو بینک سٹیٹمنٹ ہے بینک سٹیٹمنٹ کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ بینک سٹیٹمنٹ بہت سارے انٹریشنر سٹوئنٹ سے ایسے کرتے ہیں کہ وہ بینک سٹیٹمنٹ شو کراتے ہیں شو کرانے کا مطلب یہ ہے جو کہ ابھی مجھے دیکھ بھی رہے ہیں پاکستان انڈیا سے بہت سارے ایسے سٹوئنڈر سوئیٹو سے ہم سب کوشش کرتے ہیں کہ بینک سٹیٹمنٹ کو شو کراتے ہیں شو نہیں کرانا شو کی وجہ سے یہ ہے کہ آپ کا ریفیوزر لیٹر بہت جلدی آ سکتا ہے تو شو میں یہ ہوتا ہے کہ بینک جاتے ہیں وہ کسی بھی بینک چلے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فورٹی یا تھرٹی فائی فلاک شو کراتے ہیں ہم آپ کو پھر منت لیں ان کو ٹوئنٹی فائیو تھاؤزنڈ یا تھرٹی تھاؤزنڈ دیتے ہیں تو اس طرح سے یہ آپ نے نہیں کرنا آپ لوگ ان ریل مانٹ اس میں شو کرانے ہیں اور اس کے بعد ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ مگریشن اس طرح کا بھی ریفیوزر لیٹری سوی سے بھیج جاتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ جو آئیٹس آ یا پی ٹی آپ لوگ نہیں کیا ہوئے یہ سیڈفیکیٹ فیک ہے اور دوسرا جو ہے بینک سیڈ بینک ان کو فیک لگتا ہے تیسرا ان کو پروپرٹی ڈاکومنٹس بھی فیک لگتے ہیں کبھی یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے ریل شو کرانی ہیں اور اس کے بعد آپ کا جو ہے آسٹریلیا میں آنے کا کیا مقصد ہے یہ آپ لوگوں نے جس میں جب جو ڈیکلیریشن جو لیٹر وغیرہ ہوتا ہے جس میں آپ لوگوں نے ساری چیزیں بتانی ہوتے ہیں کہ آسٹریلیا میں کیوں آنا جاتا ہوں تو اس میں آپ لوگ یہ بھی دیکھیں پروپرلی آپ اس میں یہ مینشن کریں ایک ایک ایگزمپل آپ کو دے دیتا ہوں ایک آئیڈیا دے دیتا ہوں کہ میں لائک اس میں آپ لوگ یہ مینشن کر سکتے ہیں لائک آفٹر کمپلیٹنگ مائی ڈگری فرم آسٹریلیا ای وانٹو گو بیکٹو مائی کنٹری آپ لوگ وہاں پر سٹے کرنے نہیں آ رہے لیکن بہت سارے ہم ایسے انٹرنیشنل سٹوئنٹس ہیں جو کہ پہلے ہم پی آر وغیرہ کے لیے آتے ہیں یہاں پر ہم سٹڈی کرتے ہیں اس کے بعد سکل اسسمنٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد پی آر کے لیے سٹرگلز کرتے ہیں تو یہ چیزیں ان میں مینشن نہیں کریں ان کو نہیں بتانے کہ بھائی ہم پی آر وغیرہ کے لیے آ رہے ہیں تو یہ بھی آپ لوگوں نے این چیزیں کو خیال رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے آئیڈیا شیئر کرنا ہے اوٹ آسٹریلیا کے بارے میں دیکھیں ان چیزیں بتا دوں آپ کو کلیر تعریف وغیرہ کرنی ہیں تو یہ کچھ چیزیں ہیں تو اور اس کے بعد باقی دیکھیں ریفیزے لیٹرز کے میں نے آپ کو وجوہات بتا دیا آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے ہر چیز ریال شو کرانی ہے اور اس کے بعد باقی جو ہے باقی پیمیوٹسی ссылیں نہیں ہوں گے انیورسٹریز کے حوالے سے نہیں ہوں گے کچھ کبھی کبھی ابھی تو میں نے آپ کو بتا بھی دیا کہ انیورسٹریز اور امیگریشن جو ہے وہ 50% دونوں چیک کر رہے ہیں تو اس وجہ سے ان کی طرف سے رفیزہ لیٹر آ سکتے ہیں اگر آپ کے کوئی بھی ڈاکومنٹس فیک ہوتے ہیں تو آپ لوگ ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا تو اگر آپ کو ویڈیو انفرمیٹیو لگے ہو میں آپ کے ساتھ آگے آنے والے ٹائم میں ابھی بہت ساری ویڈیوز شیئر کرنے لگا اور ویڈیوز بھی شیئر کروں گا تاکہ آپ لوگ کو انفرمیٹیو بھی لگے اور ساتھ ساتھ میرے ویڈیوز بھی آپ لوگ انجوائی کر سکے سو میں اجازت چاہتا ہوں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تھانکس و روچھیں